ہیلو دوستو نمسکار میں ہوں دیپنگی اور آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں جنیالی میرے ساتھ بیٹھیں ہیں آج اور آپ کو جیسے پتا ہوں کہ جنیالی کے بہت سارے روپ جو بھی ورزن ہے وہ پہلے آ چکے ہیں جن میں ایک گڑھ والی جو جنیالی ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ہے اس کے بعد ہم نے ایک کماؤنی جنیالی کا روپ بھی نکالا اور یہ جان ساری جنیالی ہے ہماری تو یہ تین روپ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے پہلے اور آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں جنیالی کا ایک چوتھا روپ لے کر جس کو آپ سبھی کوئی گیس رونگپا جنیالی کہتے ہیں اور رونگپا سمودائے کے جو لوگ ہیں ان میں تین اپساموں ہیں ان کو جیسے تولچہ مارچہ اور جاڑ یہ جو تین اپساموں ہیں یہ رونگپا جاتیوں میں آتے ہیں اور یہ لوگ نیتی جو مانا گھاٹیاں ہیں وہاں پر رہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اترکاشی گڑھال میں بھی رہتے ہیں گڑھال میں جو اترکاشی چھیتر ہے ہمارا اترکاشی جیلا وہاں پر رہتے ہیں آج آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو چوتھا روپ ہے جنیالی کا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اور بس یہ تیار ہے لیکن اس کے پیچھے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ کم سے کم ڈیڑھ دو سال ہماری ٹیم کو لگے اس پر ریسرچ کرنے سے لے کے اس ڈریس کو بنانے کو بنانے تک کیونکہ بہت آسان نہیں تھا یہ جو ویس بوسا ہے رونگپا کی یہ ایک تو چمولی گڑھال اور اترکاشی کے کچھ ہیتروں میں جیسے میں نے بتایا پہنتے ہیں لوگ اس سمدھا کے لوگ اور اس کا سیمپل مانگوانا پہلے بنوانا اور پھر مانگوانا اس میں ہی ہمیں چار پانچ مہنے لگ گئے تو سب سے پہلا تو چمولی گڑھال میں کچھ میں تنو دورہ پتہ لگا کہ وہاں پر کوئی بناتا ہے جو بڑے ہیں بڑے لوگوں کے ویس بوسا کو بناتا ہے ڈریس کو بناتا ہے پھر انہیں بڑی مشکل سے انہیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں چھوٹی ایک ڈال ہے جو ہماری اس کے لئے بنانا ہے پہلے تو تیار نہیں ہوئے کیونکہ تائم بہت لگتا ہے اس میں بڑی مشکل سے وہ تیار ہوئے اور ریکھا بھولی کر کے ہیں ایک وہاں پر چمولی گڑھال سے انہوں نے پھر یہ تیار کیا اس کے بعد سیمپل ہمیں جب تین چار مہنے بعد پہنچا سیمپل دے رہا تھا میں اب دکت آ رہی تھی کہ سیمپل میں کس سے بنوا ہوں بہت سارے لوگوں سے پتہ کروایا لیکن ہو کیا رہا تھا کہ اس کام کو کوئی کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ایک تو اس میں بہت سمیہ لگنے والا تھا دوسرا جس حساب سے سمیہ لگے گا اگر فور اگزامپل ان کا اتنی درے میں تو باقی جگہ کچھ کام کر کے پیسہ کمالیں گے تو میں کل ملا کر اپنی تین میں کچھ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جو ایک تو پہاڑ کو بہت پریم کرتا ہو اور جو اس کام کے لئے راضی ہو جائے جس کو یہ کام آتا بھی ہو جو میں اپنا آپ کو لکی سمجھوں گا کہ مجھے بعد میں دو ایسی چھترہیں جو کہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھی وہ مل گئی ان سے بات چیت ہوئی اس سے پہلے بھی فیشن ڈیزائننگ کے کچھ اور لوگ ملے لیکن وہ بات بن نہیں پائی لیکن ان دونوں کا اچھی بات یہ تھے کہ ان کو پہاڑ سے بہت اثا پریم بھی تھا اور بڑا ایکسائٹڈ بھی ہو گئی ہے کہ چلو ہم جڑتے ہیں آپ سے اور کہیں نہ کہیں جنیالی کے بارے میں یہ جانتے تھے تو اس میں مجھے نیہا کٹھائت جو کہ خود چمولی گڑھوال کے رہنے والی ہیں لیکن دہرہ دن میں فلال رہتی ہیں اور منیسہ بیسٹ جو کی تھیری انسالی کی ہیں اور وہ بھی دہرہ دن میں رہتی ہیں لیکن دونوں فیشن ڈیزائننگ کا کوٹس کر رہی تھی دونوں راجی ہو گئے میں دوبائی میں ہوں آپ کو پتا ہے تو ورچول میٹنگز ہماری ہوتی رہی کبھی جوم پہ کبھی ٹیمز پہ کبھی گوگل میٹ پہ اور میٹنگز ہوتی رہی تو یہ چلتا رہا کبھی کچھ بنایا تو کہیں پہ تھوڑا سا کمی بھی اسی رہ گئی اس چیز کو پورا کیا گیا تو ایسا کرتے کرتے بہت باریک کام یہ ہو رہا تھا اور آپ دیکھتے ہوں گے جو رونگپا ہے میں آپ کو بتاؤں گا رونگپا میں بہت ساری ڈریسز ہیں مطلب ایک ویس بوسا کے اندر ہی بہت سارے کپڑے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے تو جنیلی کا روپ دکھا دیتا ہوں اور یہ آپ لوگ بھی بڑے خوش ہوں گے اس کو دیکھ کے بہت کوشیز کی ہم نے ہو سکتا ہے ابھی بھی تھوڑا بہت کمی بھی سی رہی ہو لیکن اس کو سدھاریں گے یہ ہماری رونگپا آپ دیکھ سکتے ہیں رونگپا جو ویس بوسا ہے ہماری وہ اس طرح کی ہے تو آسا ہے آپ کو پسندہ رہی ہوگی رونگپا ہماری جو رونگپا جنیلی ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی جیسے کہ میں بتا رہا تھا ایک ہی ویس بوسا میں بہت سارے اس میں کپڑے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں وام زیکٹ کو ہم انگڑی کہتے ہیں اور یہ جو بلیک کلر کا جو کپڑا ہم نے بہار سے لگایا ہوئے اس کو پاکی کہتے ہیں یہ آپ کا گھونٹی ہوتا ہے اور جو اس کے اوپر یہ ڈیزائن ہے اس کو چاکیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے یہ پیگری ہوتی ہے جو کمر میں بانتے ہیں باقی تو گلا بند ہے اور آپ کا یہ بہار ہوتا ہے گلے کا اس کے علاوہ گھاگری آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ گھاگری ہے اور یہ تو میں نے ککلی لگائی ہوئی ہے ساتھ میں تو یہ ساری چیزیں ایک ایک بہت باریک باریک طریقے سے بنانا آسان کام نہیں تھا لیکن ہم نے اس پہ محنت کری باقی لوگوں کو بھی اس میں جوڑا اور آخر کار رونگپا ہمارا جو روب ہے یہ تیار ہوا تو میں دھنیاواد دینا چاہوں گا نیہا کٹھائت منیسا بیسٹ کو اور باقی سبھی لوگوں کو جو اس میں جوڑے ہوئے تھے میرے ساتھ رونگپا سمودہ ہے ہمارے اتراخن کے سنسکریتی کا ایک اہم اور بہت پیارا حصہ ہے مطلب لوگ آپ اگر دیکھیں تو چاروں جنیالیاں اس تائم پہ اگر آپ دیکھیں اگر پورا اتراخن جنیالیاں میں سمایا ہوا ہے آپ گڑھالی کماؤنی جونساری اور رونگپا تو چاروں یہ جو جنیالیاں ہیں یہ پورا اتراخن دکھاتی ہیں پورا اتراخن بناتی ہیں کہیں نہ کہیں ہم ایک ہیں تب سے مل کر ہی اتراخن بنتا ہے تو یہ روپ لانا بہت جروری تھا رونگپا کا کچھ مہنوں پہلے لگ بگ ہم تیار ہو گئی تھی تو ہوتا کیا ہے کہ سجھاؤ اپنے اسے بڑوں سے لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے اور اسی سلسلے میں جب میں نے سوچا کہ کس کے پاس جاؤں تو میں گیا ہمارے گڑھ راتر سری نرین سنگھ نیگی جی کے پاس ان کے گھر میں اور اسا نیگی جی جو کی وستر سجھا میں جن کو مہارت حاصل ہے جن کو بہت اچھا انبھو ہے اور میں نے سوچا کہ انہیں ایک سجھاؤ ان سے لیا جائے اور جیسا آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے اپنے انبھو کے ساپ سے ہمیں کچھ فیڈبیک دیئے کچھ بتایا کہ اس میں اگر ایسا ایڈ کیا جائے تو اس میں چار چان لگ جائیں اور ہم نے فیروف سمسودن کر کے ایک نیا روپ لے کر ہم جنیالی کو لے کر آئے رونگپا جنیالی کو لے کر آئے جنیالی بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگ ایک دوسروں کی سنسکریتی ہمارے اندر ہی جو چھوٹے چھوٹے سمودایاں ہیں ان کے سنسکریتوں کو بھلی باتی جانے سمجھیں اور ایک دوسرے سے اپنا اس میں بڑھائیں تو اور بچے بھی کھیل کھیل میں اپنی کم سے کم اپنی بھاساؤں کو اپنے پہناوے کو اپنی سنگیت کو سمجھیں جانے اور یہی مقصد لے کر ہم چلے تھے یہی مقصد لے کر ہم آج بھی چل رہے ہیں باقی یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے جو پہلے بھی دیکھیں گے یہ ہمارے ٹوکری ہے سپا ہے تو میں ان لوگوں کو بھی دھنیاواد دینا چاہوں گا جو ہمارے ساتھ لوگ اس میں جھوڑے ہیں اترکاسی سے ہمارے رانپال بھائی جی ہیں جو کہ ہمارے لیے یہ بناتے ہیں جو یہ رنگال کا کام ہے یہ اترکاسی سے بن کے آتا ہے اور جو یہ لکڑی والا کام ہے یہ چمہ میں جو جردھار گاؤں میں ہمارے بلا ہیں سربجیت خطری اور یہ لوگ ہمیں مدد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پہاڑوں کی مہلائیں ہیں وہ لوگ یہ سارے کپڑے بناتے ہیں اور فیلحال یہ جو ڈال ہے یہ ہمارے ہم اس کو صرف ابھی خود خود ابھی سیل کر رہے ہیں رونپا ورزن کو بھی کہیں پی بھی ہم نے اور جگہ نہیں دیا اس کو نہ ہی آن لائن ہے لیکن آپ ہاں ہمیں انسٹا پہ میسیج کر سکتے ہیں انسٹا پہ ہمارا پیج ہے جنیالی ڈال سے فیس بک میں فیلین پائن سے پیج ہے اور وٹس اپ ہمارا جو بزنیس وٹس اپ نمبر ہے اس میں آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں بہت بہت دھنیا واد آپ سبھی لوگوں کا اچھا ہندی میں میں اس لئے بولا ہوں یہ بڑے کمینٹ آتے ہیں کہ بھئی گڑو ہالی نہیں بولنوں ارے یار بڑا لوگ بھی اس لئے میں ہندی میں میں نے اس کو بولا ہے اور دھنیا واد آپ کا سبھی کو میرا پرنام thank you so much ہم بلتے ہیں break کے بعد